حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پریز کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو وہ دور کرتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے بہت سے لوگ مل کر کھائیں جوان مرد اپنا بوجھ دوسروں کے کندو پر نہیں رکھتا بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسے خرج کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے جان و تن راحت حاصل کرے اور میرا غم کم ہو اسے کہہ دو کہ غفلت سے دوری اختیار کرے غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت کیا کرو کہ پھر تمہیں اس جہان میں کوئی پیار کرنے والا نہ ملے گا جب تم پر جوانے آ جائے تو ہمیشہ ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دے کبھی بھی جوانی میں ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے حکیم لکمان فرماتے ہیں ہمیشہ ایسی بات جو تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس بات کو اپنے دوست سے بھی چھپا کر رکھو جس بات سے لا علم ہو اس کو کبھی بھی زبان سے ادا مت کرو اور جس کے بارے میں تمہیں علم ہو اس کو ضرورت مند تک پہچانے میں دیر ہرگز مت کرو جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ دیا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا یہ اس کے سربستہ راز میں سے ہے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے ایک پریزگار رفیقیہ شیطان پر ازار عابد سے باری ہے سبر رکھو اللہ تمہارا نگے بان ہے وہ خود ہی تیرے پاس تیرا رزق پہنچائے گا حکیم لکمان فرماتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ کل میں خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے گا جب ہماری تمنہ کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائے تو ہمیں سکون نہیں ملتا جو بندہ ہر وقت اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہتا ہے وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتا ہے جڑائی جگڑے سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے لیکن اطاعت میں تو اکو سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے گنگا بن جانا ہزار گنا زیادہ بہتر ہے سچائی کامیابی کی کونجی جھوٹ رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر متمن رہ کر میند کرو تو شریف ہو ورنہ زلیل ہو حکیم لکمان فرماتے ہیں جو آدمی بڑا اور کامیاب بنتا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب بناتی ہیں اپنے اردگر رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو متحرک سنائی قدرت دیکھو اور خموش رہو ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں ان کو دیکھتا ہے اور اس کا انحسار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے خموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو بے شک دن گزر گیا مگر میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے صدقہ یہ ہے کہ انتہائی اہم کام میں سچ بولا جائے حالانکہ بغیر اس میں نجات نہ ہو شاید دوسرے کی نجات ہو جائے حکیم لکمان فرماتے ہیں جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی چیز وقت سے زیادہ عزیز نہیں پیش قیمت نہیں محبت خدا کی امانت ہے جو محبت کسی عوض پر ہو زائل ہو جاتی ہے اس لیے وہی محبت پائدار ہے جو صرف خدا کی طرف ہو دنیا میں جنت اور دوزخ ہے جنت آفیت ہے اور دوزخ بلا آفیت ہے بہترین کول ذکر ہے بہترین فعل عبادت ہے بہترین خصلت علم ہے جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنے رائے پر بروسہ کیوں کرتے ہو فقیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور گفتگو ذکر کے ساتھ ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردے کی ماند ہیں اور کئی ایسے قبروں میں مردے ہیں جو زندہ ہیں اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تین لونگ لے کر اس پر اکتالیس بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھوک ماریں اور انہیں اپنے پاس رکھ لیں جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ گداغر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے